ویڈیو کا شروع میں میں ایک بات بولنا چاہوں گا جی وہ کیا؟ ابھی ایک بندہ آتا ہے ڈیپورٹ ہو کر سعودی ریبیا سے میں ایک دفعہ میں نے ائرپورٹ کے اوپر دیکھا ہے وہ بندہ اترا ہے اس نے بقاعدہ جو جہاز میں ہمیں ایک آپ کو پتہ ہے ایک وول ٹائپ کی چادر ملتی ہے وہ اگر آپ کو سردی لگ رہی ہے تو آپ وہ لے کر اپنی سیٹ کے اوپر ایسے لپیٹ کر بیٹھ جائیں زیادہ بزنس کلاس میں ملتی ہے لیکن ایکانومی کلاس میں بھی ملتی ہے اس نے وہ چادر ہی لپیٹی ہوئی ہے ویسے یہ نیچے اتر رہا ہے وہ جہاز والے اس کو بو رہے ہیں چادر اتر یہ ادھر رکھ کے جا پاس اس کے کچھ بھی نہیں ہے کیوں؟ ڈیپورٹ ہو کر آیا ہے ائرپورٹ کے اوپر بھی ہر بندہ بھائی دیکھیں یہ بندہ یار پتہ نہیں کیس کے سلسلے میں آ رہا ہے تو اس کو ان لوگوں نے نکال دیا وہاں سے تو ایک بندہ آتا ہے جی ائرپورٹ کے اوپر مثال کا طور پر اس کے پاس ہینڈ کیا رہی ہے بقاعدہ اس نے اپنے بازو میں لٹکایا ہوا یا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے ساتھ میں دو بیگ ہیں آپے زمزم کا پانی ہے ٹرالی میں سمار رکھا ہوا ہے باہر فیملی کھڑی ہوئی ہے پیک اپ کرنے کے لیے اور وہ بھائی شاروخہ کے طرح باہریں پھلا کر جفعین ڈال ڈال کا مل رہا ہے یا دونوں میں ڈیفرنٹ کتنا ہے تو بہرحال آپ کو ویڈیو آگے میں بتاتا ہوں مکمل تفصیل دکھاتا ہوں اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیہ میں رہنے والے تمام بھائیوں کے لیے بھی یہ ویڈیو احمد بولوں گا جی اور تمام میرے وہ دوست بھائی اخباب جو پاکستان انڈیا ہے منگلہ دشکہ ہی بھی جا چکے ہیں سعودی ریبیہ سے ان کے لیے بھی ہے آج یقین کیجئے میرے پاس ایسے ایسے بھی بندے آتے ہیں کہ بھائی میں کوئیت سے بات کر رہا ہوں میں قطر سے امان سے مسکتوں دبائی وغیرہ یا بھالہ کے یورپ کنٹریز سے بھی بہت سے بھائی آتے ہیں ورسپ کے اوپر ورسپ نمبر بھی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آگے میں کہ بھائی میں یہاں سے کیا مثال کے طور پر ایک بندہ قطر میں آجی قطر سے میں انٹر ہوسکتا ہوں سعودی ریبی میں اسے انٹر ہوسکتا ہوں تو بھائی ان تمام بھائیوں کے لیے میں ویڈیو بولوں گا سعودی ریبین میں رہنے والے بھائیوں کے لیے پہلے بات کارلوں ان کے لیے ویڈیو کیوں بول رہا تھا دیکھے اگر کسی بھائی کا اکام ایکسپائر ہے حروب ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی بیسی بھائی یہ سمجھ رہا ہے جی میں کمپنی سے بھاگا ہوں اور ابھی میں گھر جانا چاہتا ہوں تو کیا میں کسی ایسے رستے سے گھر جاؤں جس کی صورت میں دوبارہ میں نیو ویزا لے کر سوجری بھی آ جاؤں تو اس صورت میں بھائی کیا حل ہے دیکھیں اس کے لیے میں سب سے بیسٹ آپ کو یہ بولتا ہوں کہ آپ اکام ایکسپائر والے بندے سفارہ میں چلے جائیں ویسے تو حروب والوں کا بھی کام ہوتا ہے اور حروب والے بھی جا کر اپنی فائل جمع کروا دیں آپ کو وہ بول دیں گے کہ فلان جگہ کے اوپر فیصلیہ میں بول دیتے ہی پاکستانی سکول کے ساتھ اکسر جدہ کی بات بہت بتا رہا ہوں ان کو میں وہاں پر کھڑے ہو جائیں فلان دن فلان ٹائم باس آئے گی آپ کو بٹھائے گی لے جائے گی سیدھا شمیسی وہاں پر آپ کا ایک فنگر کرواے گی آپ کا خروج کا میسج آپ کو آ جائے گا اپنی ٹکل لیجیے گا شاپنگ کی جائے گا گھر چلے جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر کچھ بھائی ایسے ہیں جن کے اکام ایکسپائر ہوتے ہیں ان کی فائلز جمع ہو جاتی ہیں اچھا حروب والوں کا کام ہو جاتا ہے بھائی پانچ سات دن کے اندر زیادہ سے زیادہ بھی اگر ٹائم لگے نا پندرہ بیس دن کا اکام ایکسپائر والوں کا بھائی پانچ پانچ چھے چھے مہینے نہیں کام ہوتا ہے پانچ پانچ چھے چھے مہینے کے بعد باری آتی ہے یہ چیز ہے یار یہ بات کیوں کہا رہا دیکھیں یہ اکام ایکسپائر والے سفارہ سے ڈیپورٹ ہوتے ہیں ان کے بھائی معاملات کچھ اور ہوتے ہیں مثال کے طور پر ان کے اوپر پبندی ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جو حروب کی صورت میں سفارہ سے ڈیپورٹ ہوں ان کے اوپر پبندی ہوتی ہے یہ کنفرم بات ہے لیکن وہ بھائی تین مہینے کی ہے چھے مہینے کی ہے ایک سال کی ہے تین سال کی ہے پانچ سال کی یہ کنفرم نہیں ہے اس کے لیے میں آپ کو ڈیٹیل آکے بتا دیتا ہوں بات کر لیں کہ اسی مسئلے کے اوپر اگر کوئی مثال کے طور پر یہ تو ہوا سعودی ریبے میں جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے میں نے بتا دیا اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو بھائی یہ معاملات ہیں آپ کو میں نے بتا دیا اگر جو پاکستان میں آ چکے ہیں یا آپ جب پاکستان میں آ جائیں گے پھر اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد یہ ہوگا مثال کے طور پر آپ پاکستان میں آ گئے ہیں ابھی آپ سوچ رہے ہیں کہ میں دوبارہ نیو ویزا لے کر سعودی جانا چاہتا ہوں ویسے میں تو یہ بولتا ہوں کسی بھی گلف کنٹری یعنی کہ کسی بھی عرب کنٹری میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کام کرنا چاہیے میں آپ کو آگے تفصیل سمجھاتا ہوں اگر آپ سپیشلی سعودی ریبے کا دوبارہ ویزا لینے چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے آپ کرونا پربندیوں میں چاہے آ کر رہ گئے پاکستان میں چاہے آپ چھوٹیا کر نہیں گئے تب بھی چاہے بھئی آپ ڈی پورٹ ہو کر آئے چاہے آپ نے خود شورتے کو پکڑائی دی جیسے کہ بنی مالک میں آپ کو پتہ ہے اکثر بنی مالک تو بھی گرا دیا گیا ہے بنی مالک کے باہر جو شارعہ فلسطین ہے ابھی موبائل مارکٹ بھی ہے جس کے اوپر اس کے اوپر رش لگا ہوتا ہے ابھی بندوں کی پکڑائی کا جو بندیں پکڑائی دیتے ہیں تو بنی مالک یہ شارعہ فلسطین صاحب پکڑے خود پکڑائی دیں گے یا پکڑے گئے یا اکامہ ایکسپیر تھا شورتے نے پکڑ لیا ایک بار پکڑے گا پانسو کر کے چھوڑے گا دو بار پکڑے گا ہزار کر کے چھوڑے گا تیسری بار پکڑے گا پھر ڈی پورٹ کرے گا ٹھیک ہے جی اور یا حروب تھا آپ کو پکڑ لیا یا حروب کی صورت میں تو ڈی پورٹ کرتے نہیں ہے اگر کسی نے کر دیا تو ٹھیک ہے جی یا بھائی آپ نے خود پکڑوائی دلوا دی یہ جیسے تصغر کے آپ ڈی پورٹ ہو گئے یا سفارہ سے آگیا یا آپ کو کمپنی نے آپ کا باہر سے خروی لگوا دیا یا آپ نے جوازہ سے خروی لگوا لیا بھائی ہر طرح کا مسئلہ کس بھی مسئلہ کے صورت میں آپ illegal طریقے سے میں اس کو illegal اس لیے بولتا ہوں دیکھیں ایک illegal طریقہ اس کو بولتے ہیں جن مندوں کے اکام میں valid ہیں وہ ان کا کفیل ان کا خروی لگاتا ہے اور وہ پاکستان سفر کرتے ہیں انڈیا بنگلہ دیش تو وہ legal طریقہ ہاں کوئی بھی ایسا بندہ جن کے اکام ایکسپائر تھی یا چھوٹی اگر نہیں گیا یا حروب کی صورت میں یہ سپارہ کہیں سے بھی ڈی پورٹ ہو کر رہے ہیں وہ illegal طریقے سے ہی آتے ہیں تو چاہے وہ خود اپنی ٹکٹ ہی کیونے لیکن لے کرائیں بھائی ایسے تمام بھائی جب بھی سعودی ریبیہ کا دوبارہ ویزا لینا چاہے تو آپ اگر مثال کو طور پر سیدھا ویزا بھائی کریں گے آپ کو ویزا بھی مل جائے گا آپ ڈکٹری کروائیں گے اپنا پاسپورٹ اپنا ویزا سٹیمپنگ کے لیے بھی دیں گے دیکھیں ایک تو پاکستان میں ایشو چڑھ رہا ہے ویزوں کا پہلے ہی سٹیمپنگ کا آپ کو پتا ہے دو چار ماہ لگیں گے آپ کا ویزا سٹیمپ ہونے میں جتنا رش لگا ہوگا اس وقت ویزوں کا اور اس کے بعد وہاں بیسیس آپ کا پاسپورٹ واپس بھی دیں گے مرحل لے کر اوپر بھائی کہ کیا جی مرحل آجی آپ نہیں جا سکتے بھائی ایسے تمام بھائیوں کے لیے میں یہ بولتا ہوں کہ ان کے لیے ایک مطار پیپر مرحل پیپر اسے بول دیں آپ مطار پیپر بول رہے ہیں وہ لازم ہوتا ہے اس پیپر سے یہ چیز کے لیے روتی ہے سن لیں کہ آپ کے اوپر ابھی کوئی کسی قسم کی سعودی ریبیا قوانین کے تحت جوازات میں جو آپ کا ریکارڈ پڑا ہوا ہے اس سے وہ پہ یعنی کہ ریکارڈ آپ کا پورا اس پیپر میں نکلے گا کہ آپ کے اوپر سفری معاملات کو لے کر ابھی کوئی بھی کسی قسم کی مشکل ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے جی مثال کا طور پر آپ ابھی سعودی ریبیا سفر کر سکتے ہیں یا بھائی نہیں کر سکتے یا ممکن کب تک جا سکتے ہیں ایک چیز اور انٹر کر دوں میں ورسپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں آپ نے اس کے مطلب کچھ بھی اور انفرمیشن لینی ہو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ نے جس کسی بھائی سے بھی وہ پیپر نکلوانا ہے مثال کا طور پر آپ کا دوست بھائی اخباب ہے تو اس کو وہاں پر بول دے مکتب عمل چلا جائے یا ائرپورٹ کے اوپر جوازات ہوتی ہے وہاں پر چلا جائے آپ کا ایک کامہ نمبر لے جائے آپ کا پیپر نکلوانے اگر بھائی آپ نے ہم سے نکلوانا ہے تو آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو ورسپ نمبر اپنا دکھا دیا ہے آپ کہیں سے بھی نکلوائیں ایک چیز کے اوپر نظر رکھئے گا وہ یہ ہے جی کہ بھائی اس سے یہ چیز ضرور پوچھنی ہے کہ بھائی یہ جو پیپر میں تم سے نکلوانا رہا ہوں اس میں مجھے پوری ڈٹیل تو بتائے گا مثال کا طور پر میں جا سکتا ہوں میں نہیں جا سکتا یا میں ممکن کب تک جا سکتا ہوں میں بھائی عمرہ پر جا سکتا ہوں یا وزر ویزا پر جا سکتا ہوں یا ورک ویزا پر جا سکتا ہوں یا تینوں کے اوپر نہیں جا سکتا یہ پوری تفصیل پوری ڈٹیل اپنے ساتھ میں لینی ہے کچھ بھائی پیپر نکلواتے ہیں اپنے دوست اخباب یا کسی اور سے تو مجھے سنکرت کے پوچھ لیتے ہیں دیکھیں وہ بولتے ہیں بھائی مجھے دیکھیں مجھے تو وہ لائف ٹائم کے لیے بینڈ ہوں یا لائف ٹائم کے لیے وہ بندہ بینڈ ہو میں یہ بات بولتا ہوں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اکل دی ہو یا آپ بھی میری بات سے اگری کریں گے کہ آپ وہاں پر آپ نے کیا کوئی قتل کر دی ہے خدا نہ خواستہ یا آپ وہاں پر ڈکس بیجتے ہوئے پکڑے گئے ہیں چس بیجتے ہوئے پکڑے گئے ہیں یا آپ یمن کے رستے یا کسی اور بارڈر کے رستے سے سعودیہ میں انٹر ہوئے ہیں آپ کے پاس ویزا ہے ہی نہیں دیکھیں جن بندوں کے ویزے لگے ہوئے ہیں پاسپورٹ پر سٹیمپ ہیں بقاعدہ ائرلائن کا ٹکل لے کر ائرپورٹ کے اوپر فنگر دے کر اپنے گئے ہیں آگے اکامہ بنا یا نہیں بنا یا بنا تو ایکسپائر ہو گیا بعد میں رینیو نہیں ہوا یا کفیل نے حروب دے دیا یہ چھوٹے چھوٹے کیس ہوتے ہیں ان کیسوں کی صورت میں بندے کے اوپر لائف ٹیم بینڈ کیوں کہ لگانا ہے انہوں نے سمپل سیری بات ہے پبندی ہوتی ہے بھائی میں نے آپ کو کلیر کر دیا سوری پہلے بھی کہ یہ تی ماہ کی چھ ماہ کی ایک سال کی تین سال کی پانس سال کی دس سال تک بھی جا سکتی ہے بھائی یہ کچھ کنفرم نہیں ہے یہ تو سعودی جوازات سے اس کے مطلب کنفرم ہوگا تو باگی یہ ایک مجھے طریقہ بیسٹ لگتا ہے جی تمام ایسے بھائی میں بولتا ہوں ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے جو سعودی پر سے ڈیپورٹ ہو چکے ہیں یا وہاں سے خدا نہ خواستہ وہ ایسے کسی معاملے کی صورت میں پاکستان آنا چاہتے ہیں تو وہ اپنا بھائی ویزا لینے سے پہلے یہ پیپر زور چکروا لی جیگا اور اس کے علاوہ جو بھائی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے میں ویڈیو کلاس میں یہ بھی بتا سکتا ہوں بیسٹ یہی ہے کہ بھائی آپ اپنا جو ویزا ہے یعنی جو اگر اکام ایکس پہلے تو اسے یار لے دیکھ کر کہ کسی کے نام کے اوپر نکل کفالہ کروا کے رینو کروالیں حروب ہے تو ختم وغیرہ کروالیں تو وہ بیسٹ ہے جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں